پیارے حبیب علیہ السلام کی طرف سے زبا کی اسی طرح عورت قربانی خود زبا کر سکتی ہے بلکہ بہتر ہے کہ عورتوں سے قربان کروایا جائے ہماری عورتوں پہ تو اللہ معاف فرمائے اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے وہ کمرے کے اندر چھپکلی آجے تو باہر نکل جاتی ہیں جی آپ جائیے اس کو باہر نکالیے تو میں آؤں گی چھپکلی ہے سوکن تو نہیں ہے جو اتنا ڈر کے بھاگ گئی اتنی ڈر پھوک عورتیں بنا لی کاخروچ آ گیا بیگم بار بھاگی کینہ آ گیا بیگم بار بھاگی بھائی بیگم سے قربانی کروائیے اس کا یہ ڈر ختم کیجئے جانور کو آپ قابو کر لیں چھوڑی بیگم کے ہاتھ میں دیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر اور چھوڑی پھیڑ دیں اس کو زبا کریں مومنہ عورت بہادر ہوا کرتی ہے زلی ہوا کرتی بہادر ہوا کرتی ہے اور صحابہ کرام سے ثابت ہے وہ اپنی بیٹیوں سے اپنی لڑکیوں سے قربانی کروایا کرتے تھے یہ جاہلوں کے ہاں مشہور ہے کہ عورت اگر زبا کر دے گی تو مقروح ہو جائے گی ہمارے شیخ حافظ عبداللہ بحول پری رحمہ اللہ کے پڑوس میں ایک شخص نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ مولوی صاحب سے زبا کروا کے لاؤ مرگی تو حافظ صاحب گھر میں تھے نہیں گھر میں لائے تو ان کی زوجہ محترمہ نے زبا کر کے ان کو پکڑا دی اس بچی نے گھر کے بتایا تھا کہ یہ حافظ صاحب کی بیوی نے زبا کی ہے وہ تھوڑی در کے بعد برگی واپس لے کے آگئے توشیخ حالوں مقروح ہو گئی شاڑے واست جائز کوئی نہیں یہ بات غلط ہے عورت سے زبا کروائیے عورت خود اپنی قربانی کو زبا کرے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ الرضا اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے اور ان کی بیٹی قربانی کو خود زبا کیا کرتی تھی صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہے ایک عورت نے تیز دھار پتھر سے مقری کو زبا کر دیا تو پیارے حبیب علیہ السلام میں اس کے گوشت کو کھانے کا حکم دیا اگر عورت کے ہاتھ کی قربانی مکروح ہو جائے تو نبی آپ نے حکم دیا